کورو پانڈو کا یدھ ہونے والا تھا بھگوان نے روک دیا کیوں؟ بلہ یدھ ہو گیا تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بکے گا کب بلہ کونسا بلہ گیتا بھگوات گیتا بیچ میں بلہ روکو روکو پہلے گیتا سنا آنے بلہ ایسا نہیں بولا بھگوان میں پہلے ایسا کریٹ کر دیا کہ ارجن بولا ہے نات میں تو اکتم فس گیا ہوں اب کیا کرنا چاہیے بلہ بس یہی پروڈکٹ تمہارے لئے تیار رکھا تھا چلے لیلا 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 کوئی نہ ہی لیوات اب کئی لوگ ایسے ہیں کچھ میٹھا ہو جائے بتاؤ گیڈ وریج والوں نے ایسا بولا کہ ساری میٹھائی دکھان کھالی ہوگی بیچاری چکچا بیٹھے ہوئے چوکلیٹ کو ثابت کر دیا میٹھا یہ بڑے بڑے جو میسٹان بھندار چھپن بھوگ اگروال سویٹس بیٹھارے سب بیٹھے ہوئے ہیں بلہ میٹھا بھی تو ہی ہوگی مٹھا کارت مٹھائی لوگ سمجھتے ہیں لکھتے لکھتے لب ہو جائے روٹو میں کتنے کھساری جیسے موہ لے کر کے جن کو لب کرنا تھا روٹو میں کھرد لیے کہ ہم کو بھی لب ہو جائے گا روٹو میں پین سے کہیں لب ہوتا ہے پرچار ہے ایک لائن ایسا ڈالا پوری دنیا ورطمان پوری دنیا دیکھ لو ایک لائن کے اوپر میں جو تمہاری نیڈ نہیں ہے نیڈ کریٹ کر دیتے ہیں تمہارے بھی ترمی ایک بار ایک آدھا سی میں تھی ایک آدھا سی کے بعد صبح صبح اب اپنے آدمی سے یہ چار سال ہو گئے ہم نے پوچھا بھئی آپ تو بھوک لگ گئی صبح صبح دو منٹ میں کیا بن سکتا ہے تو ایک نے کہا مہگی ہم کی طرح آتا ہوں میں میہدہ کھاتا نہیں مہد میگی کھلائے گا پر ایسا دماغوں میں بھر دیا ہے کھل کود کے جب بھی آئیں بچے انہیں دو منٹ میگی دماغوں میں بھر دیا جو تمہاری نیڈ نہیں ہے اس کو کریٹ کر دے بیچنے کا طریقہ تو یہی ہے بھئی باقی لوگ بیٹھے رہے جا رہے ہیں تمہیں یاد ہے کودک کودک کا ریل اور کیمرہ کروڑو عربوں کی بجنس تھا اس کا پر دیجٹل ورلڈ سرو ہو چکا تھا ان کو کسی نے کہا کہ اب دیجٹل ورلڈ بولا ہم کودک والے ہیں کھڑک کھڑک ریل چلے گا میرے نام پر دیوالیا بول گئے دیوالیا بول گئے سمیہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے سمیہ پر نرنے نہیں لیے تو تم کوئی بھی ہو سادھارن جگت پہ ہی دیکھو اور خیر آرٹھک جگت میں اونچ نیچ چلتا رہتا ہے اپنے مطاب بچن کو ہی دیکھ لو کئی بار گرے کئی بار اٹھے کئی بار گرے کئی بار اٹھے کبھی دیوالیا وہ آدمی آیا ہی پہلے تو اس کو تو دروازے سے لوگ باہر نکال دیا تھے کہ بولا تیرے برابر دروازہ بنوالوں گا تبا نہ نکل بڑی مشکل سے جا کے ریڈیو میں کام ملا آکاسوانی میں وہ بھی بہت کچھ ٹھیک نہیں اس کے بعد دس فلمیں بنائی اس آدمی نے مہا سپر فلاف پر ستر کے دسک میں پھر دور آ گیا سب کچھ ٹھیک چلا اسی کے دسک میں ایسا لگا کی پھر ہوندے مو گرے گئے پھر اے بی سیل بنا لیا پھر اے بی سیل کا دیوالا نکل گیا پھر کون بڑی کروپتی پہ آ گیا پھر اسے ہٹ ہو گیا تب تک پھر روگ ہو گیا ساروک پھوز گیا اس میں پھر لیکن چلا نہیں پھر دوبارہ آ کر کے منسع کے جیون میں آرثک روپ سے گرنا اٹھنا لگا رہتا ہے پر ایک مستی تمہارے جیون میں بنی رہنی چاہیے اور وہ مستی آدھاتم کی وہ مستی اسپریچوالیجم کی ہے اسپریچوالیجم سب اسپریٹ سے بنا ہے اسپریٹ کا آرث ہوتا ہے اتصاہ اممگ مستی ہم پتہ نہیں اسپریچوالیجم کو آدھاتمتہ کو کیا سمجھتے پڑھے لیکے تو ہم ہے نہیں معاف کیجے آپ کو اگر تھوڑا بھی سندے ہو اپنے اپنے کبور کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو ساستر تو نہیں مانتا آپ کو پڑھا لکھا اکیڈمک لئے آپ نے کچھ کچھ پڑھائیاں اکچھر پہچان لیے ہیں یہ اپادیاں کسی کام کی نہیں ہیں موج کرلو بس لے لو مل رہا ہے آدھی بیادھی اپادھی سب تیاجے ہیں جیون میں ان کے پیچھے جب تک بھاگتے رہو گے تب تک تمہارا کبھی بھی آہلادیت جیون نہیں ہو سکتا جس کے جیون میں کل کچھ پانا لکھا ہے جس کے لئے جی رہا ہے وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا جو آج میں جیتا ہے ابھی جیتا ہے کتھان سننے کی بھی پھرشت نہیں ہے کیا کہتے ہیں کیا کریں گلو جی مرنے کی بھی پھرشت نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے یمراج ان سے پوچھ کے آئے گا ان کو لے جانے کے لئے کہ منگلوار ہے چلیں گی کیا آج آپ نہیں آج ہم تیار نہیں ہوئے ہیں تھوڑا تیار ہو لیتے ہیں اثنان نہیں کیے مرنے کا پھرشت نہیں ہے ان کو ارے بدھی تھوڑی لگایا کرو بھارت کے نوازی ہو ساستروں کے استھان پر جی رہے ہو سنتوں کے استھان پر جی رہے ہو مرنے کی پھرشت نہیں ہے کسی سے آج تک امراج پوچھنے آیا کہ تم کو کب مرنا دولا گیا گھوڑا پر بھوڑی پہ بیٹھا ہوا تھا گر گیا مر گیا وہیں پر اب یوٹیوب میں ہجاروں ویڈیو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ رول کر رہے ہیں کسی چیز کا وہیں گرے وہیں مر گئے ختم ہو گئے یہ پوچھ رہے ہیں کبھی مرنے کا پھرشت نہیں ان کو یمراج اپنٹمنٹ دے گا ہاں سوسیل جی ہاں کبیتہ جی پھرشت ہے کیا منگلوار کو لینے آتے نہیں جی ابھی بچے کا برثڑے ہے اگلے ہفتے اس کو کر لیتے ہیں کمال ہے جہاں کتھاں سننے آتے ہو سنتوں کے پاس جاتے ہو ساستروں کے پاس آتے ہو بھگوان کا درشن کرتے ہو مندیروں میں آتے ہو پر تمہاری بھدھی جو نرسری میں تمہارے بچے پڑھتے ہیں اس سے بھی دھو تھری ہے اتنا بھی سمجھ نہیں پاتے سریمت بھاگوبرت کا عرفی ہے جب پرکشت پرشن پوچھتے ہیں کہ مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے سکھدیو جی کہتے ہیں واہ پرکشت یہ پرشن تیرا نہیں پوری دنیا کا ہے کیونکہ کوئی مائی کا لالا کہ بتا دے کہ مجھے مرنا نہیں پرشنے یہ کہیں کرتے ہیں مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے ہے گردیو اتر دو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں پرکشت جی نے پوچھا سکھدیو جی نے اتر دیا اس سے ہمارا کیا مطلب ہے ایسا لگ رہا ہے تمہارے پردادا ابھی بھی جندہ ہی ہیں ان کے دادا جی ابھی بھی جندہ ہی ہیں یا تم جندہ رہو گے یہ ہر اس وقتی کے لیے پرشن ہے ہمارا یہ پرشن ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے پرکشت کو سات دن میں مرنا ہے تم کو کیا نمی دن مرنا ہے تم کو بھی سوموار منگلوار بدھوار گرووار سکروار سنیوار ربیوار انہی ساتوں میں ایک دن تم بھی دیونگت ہو جاؤ گے نیچے لکھ دیا جائے گا سورگیہ یہ دپیو جانے والا صرف جانتا ہے کہ نرکیہ لیکن اب بچے لوگ کیسے لکھیں نرکیہ کہ کیا لکھیں گے نرکیہ سری ہمارے پتا جی پر اچھے سے کرم دیکھ لوگے تو کون سے ایسے تمہارے کرم ہے کہ تم گو لوگ میں جاؤ گے کون سے تمہارے ایسے کرم ہے کہ تم ساکیت میں جاؤ گے کون سے تمہارے ایسے کرم ہے کہ تم جاؤ گے ست لوگ میں برمہ لوگ میں سورگ میں ہاں سورگ تو ایک سادھا رن جگہ ہے تم سے تھوڑے بہت یگہ ہوا نتیادی ہو گئے ہو کہیں دان پنے ہو گیا ہو تو جس لائک ریڈیشن کی بکنگ ہے جس لائک چانکیا کی بکنگ ہے تاج کی بکنگ ہے تمہارے پاس پیسے ہیں تاج بک کر لو تین دن کے لیے تیسری دن اگر خالی نہیں کرو گے تو جتنا پیار سے راجستان میں تیلک لگا کے آرتی لگا کے اندر بلاتے ہیں اسی پیار سے پھر آئیے آئیے پدھارو مارو دیس اور پیسہ پیمنٹ ختم ہو گیا عجیب میں نہ رہا اور آپ کہیں پرسو ہی تو میری آرتی کی تھی آپ نے مجھے تیلک لگایا تھا اب پیسہ ہمارا ختم ہو گیا ہم کو کچھ دن رہنے دو تو پکڑیں گے جاؤ مارو دیس پدھارو مارو دیس اور یہ کیون ہوتل والوں کے ساتھ نہیں ہے آپ تو جان کر آشری ہوگا کہ پریواروں میں بھی یہی ہے گھروں میں بھی یہی ہے تم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو جان بوجھ کے کیے بیٹھے ہو موسیقی بیٹھے ہوگا